ہی گائز زہریلہ کے لیے ہم انگلیش میں دو ٹرمز استعمال کرتے ہیں پوائزنس اور وینمس اور ہم ہمیشہ سے یہی سمجھتے رہے ہیں کہ ان دونوں الفاظ کا مطلب بھی بلکل ایک جیسا ہے یہ کچھ حد تک تو ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے اور اسی فرق کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جب بھی زہریلہ سامپوں کی بات کی جا رہی ہو تو اکثر کوئی پوچھ لیتا ہے کہ کیا یہ سنیکس پوائزنس ہوتے ہیں اس کا بھی قصور نہیں کیونکہ میڈیا پہ، ٹی وی پہ ہر جگہ ہم نے پوائزنس سنیک کی ٹرمنالوجی ہی سنی ہے یعنی اگر ایسے جانور آپ کو کاٹ لیں تو وہ اپنا زہر آپ کے اندر انڈیل دیتے ہیں تو ایسے جانوروں کو، ایسے آرگینزمز کو وینمس کہا جاتا ہے یعنی اگر آپ کو یہ ایسے جانور کھا لیں تو وہ آپ کے لیے پوائزنس ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنیکس پوائزنس نہیں بلکہ وینمس ہوتے ہیں جبکہ پوائزنس، ایمفیبینز جیسے کہ فراغز یا ٹوڈز وغیرہ ہوتے ہیں سو اگری دفعہ اگر آپ کے کوئی ایسی چیز کھانے کو دل چاہے تو پلیز میک شور کہ وہ پوائزنس نہ ہو تکیو